حقیقی آزادی مارچ کے لیے پشاوروں سے کافلوں کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پشاور سے وکلہ کا پہلا کافلہ پشاور ہائی کورٹ سے روانہ ہوا ہے وکلہ کی بڑی تعداد اس کافلے میں شریک ہے بول نیوز کے نمائندہ آصف شہزاد وکلہ کے کافلوں کے حمراہ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں جی آصف بتائیے گا بلکل حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کے لیے پشاور سے کافلوں کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بڑی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر آئیں وکلہ کا کافلہ جا رہا ہے آپ ملکب میں دیکھ سکیں گے بڑی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر آئی ہیں اور وکلہ کی بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ جا رہی ہیں آج ہم لوگ پشاور ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں اور آج انصاف لائرز فورم اور وکلہ کی بہت بڑی تعداد خان صاحب کی کال پر ان کو جوائن کرنے کے لیے ہم آج ایک دن پہلے ہی روانہ ہو گئے ہیں آج انشاءاللہ ہم لوگ راولپنڈی میں اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور کل انشاءاللہ وکلہ کی بہت بڑی تعداد جتنے بھی کافلے آئے ہیں ان کو انشاءاللہ خان صاحب کو وہاں جوائن کرنے والے ہیں آجی سر آپ کیا کہیں گے جا رہے ہیں آپ بھی آج شرکت کے لیے دیکھیں جی بات ایسی ہے یہ جو کاز ہے یہ کوئی عام کاز نہیں ہے یہ گریٹس کاز ہے حقیقی ازادی مہارش ہے اور خان صاحب کے یہ تمام سپائی آپ یہ دیکھیں تمام سپائی روانہ دوانہ ہیں الحمدللہ اسلام آباد کے جانب اور انشاءاللہ تعالی یہ حقیقی ازادی ہم لے کر رہیں گے پانچ سات گھاڑیاں ہیں جی ہماری فلائن کوچز ہیں کچھ گھاڑیاں جا چکی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتار تر کتار گھاڑیاں کھڑیاں ہیں ہاں پہ اور ہم سارے بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ کب ہم اسلام آباد پہنچیں اور ظاہری بات ہے اللہ کرے ہمارا سامنا ہو جائے خان صاحب کے ساتھ زخمی ہوئے ہیں گھولیاں لگی ہوئے ہیں انہیں ہم ان کے بعد دیکھیں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے ہمارے کون سے ایموشنل جذبات ہوتے ہیں وہاں پر جی بلکل وکلا بھی انتہائی پور جوش ہیں آپ نے دیکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم ایگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھئی بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حق کیس پوری چیز سے جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے